اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریت سے جائے ناظرین آج جو نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس میں انتہائی زبردست خبر لے کر آپ کے لئے آئے ہیں بلکہ اس کو انتہائی زبردست خوش خبری کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا ناظرین جیسا کہ آپ تمام ازاد کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد نبی اور حرم شریف میں نمازیں بند کر دی گئی تھی اور ہم ظاہرین کا داخلہ سختی سے منع کر دیا گیا تھا لیکن ناظرین اب سعودی عرب سے انتہائی زبردست نیوز آئی ہے کہ خادم مہین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منظوری دے دی ہے کہ مسجد نبی کو دوبارہ سے عام نمازیوں کے لئے کھول دیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ 31 ماہی سے تمام نمازی مسجد نبی شریف میں زہر اثر اور مغرب کی نماز ادا کر سکیں گے ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ سے تمام عام نمازی مسجد نبی میں زہر اثر اور مغرب کی نماز پڑھ سکیں گے اور فی الحال فجر اور عشاء کی نمازوں کا فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی وہ مرحلہ وار مسجد نبی کو عام نمازیوں کے لئے کھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین تمام نمازی وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں گے مسجد نبی شریف کے وضو خانے استنجہ خانے ابھی اوپن نہیں کی جائیں گے کیونکہ تمام احتیاطی تدابیر کو بروے کار لائے جا رہا ہے اور تمام نمازیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے جائے نماز اپنے ساتھ لے کر مسجد نبی تشریف لائیں اور تاکہ وہ اتمنان سے عبادت کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مسجد نبی کے انتظامی ہیں مسجد میں سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھتے ہوئے دور دور نشانات لگا رہی ہے سب بندیاں کر رہی ہے تاکہ نمازی مسجد میں آئیں تو وہ احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقدام کیے گئے ہیں کہ نمازی ایک نماز کے جو زور کے لیے آئیں گے تو پھر انہیں واپس جانا پڑے گا انہیں زیادہ دیر مسجد میں رکنے کی اجازت نہیں ہوگی پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ فجر کے وقت جاتے تھے زور اثر وقرب مسجد میں رہتے تھے عشاء کے وقت گرہوں وہ واپس جاتے تھے لیکن اب وہ سلسلہ نہیں ہوگا جو بندہ زور کے وقت جائے گا اسے پھر نماز پڑھ کے واپس جانا پڑے گا پھر اثر کے لیے اسے دوبارہ تشریف لانا پڑے گا ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظامیہ کس طرح ہم مارکنگ گویرہ کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جا سکے ناظرین انتہائی خوشائن خبر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تقریباً دو ماہ کے عرصے کے بعد مسجد نبی شریف کو عام نمازیوں کے لیے کھولا جا رہا ہے اس دفعہ رمضان کی ببر کے ساتھوں میں بھی مسجد نبی میں نہ لوگ اتقاب اس طرح بیٹھ سکے نہ عبادات کر سکے تو اب ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اب مسجد نبی کو وقتی طور پر زہر اصر اور مغرب کی نمازوں کے لیے کھولا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی فجر اور عشاء کی نمازوں کے لیے بھی مسجد نبی شریف کو کھولا جائے گا اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ کو بتائیں کہ اب زمزم فی الحال مسجد نبی میں فرہام نہیں کیا جائے گا اب زمزم کی فرہامی محتلی رہے گی جب تک کہ مزید اقدامات نہیں کیے جاتے